جب آدم کا نمبر آیا میرے رب نے آدم کوشہ گردی کے مقام پہ رکھ دیا آؤ ذرا موازناتی دنیا میں تقابلی دنیا میں عظمت اپنے محبوب پہ نمبر کی عرض کرنے لگاؤں جب نمبر آیا میرے پیارے نبی کا جب مقام اور مرتبہ آیا جناب محمد الرسول اللہ کا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا پارہ ہے دوسرا رکوہ ہے آخری آیاتیں رب کریم فرماتیں وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جب نمبر آیا میرے نبی محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ محمد صحیدرہ سبحان اللہ کا یہ سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں آدم کا نمبر آیا رب کریم نے آدم کو شگردی کے مقام پہ رکھا کس مقام پہ رکھا؟ شگردی کے بولو کس مقام پہ رکھا؟ شگردی کے لیکن جب میرے نبی کا نمبر آیا رب کریم فرماتے وَيُعَلِّمُكُمْ یہ میرا پیغمبر تمہیں تعلیم دیتا ہے مُعَلِّم میرا نبی ہے تم میرے نبی کے شاگردو اے ابو بکر عمر عثمان علی ترحاظ بیر سلمان بلال وَيُعَلِّمُكُمْ سبحان اللہ وَيُعَلِّمُكُمْ وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے مُعَلِّم میرا نبی ہے تم میرے نبی کے شاگردو جب ہمارے نبی کا نمبر آیا تو رب کریم نے معلم کے مقام پہ رکھا محمد کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک نبی کو مقام تلمیز پہ رکھا اور دوسرے نبی کو مقام معلم پہ رکھا ایک نبی کو مقام متعلم پہ رکھا دوسرے نبی کو مقام مدرس پہ رکھا معلم پہ رکھا اب مرتبہ کس کا زیادہ ہوا معلم کا زیادہ ہوا تو پھر شان ہمارے اللہ واللہ یہی تذکرہ چل رہا ہے حضرت سیدنا آدم کا جب جنت میں رب نے ٹھہرایا آدم کو جنت میں ٹھہرایا حضرت حوا کو اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قُرْنَا یا آدم اسکن انتا بزو جو کل جنہ فَقُلَا مِنْ هَا رَغَدًا حَيْسُ شِئِقُنَا وَلَا تَقْرَبًا حَذِهِ الشَّجَرَتَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ نے جنت میں ٹھہرایا آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا حوا علیہ صلوات اللہ کو کون آدم میرا تیرا باب آدم کون آدم انبیاء کا باب آدم کون آدم پوری کائنات انسانی کا باب آدم کون حوا پوری کائنات انسانی کی اما اللہ انہیں رب نے جنت میں ٹھہرایا اور جنت کی نعمتوں کو اللہ کریم نے اجازت دے دی استعمال کرنے کی لیکن ساتھ منع کر دیا کہا لَا تَقْرَبًا حَذِهِ الشَّجَرَا اس دراخت کے قریب ہو اور اگر چلے گئے تو فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پہلی بار پھر ہوا کیا فَوَسْبَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ کسہ نہیں سنا رہا مندر اجازت پہ آپ کا ذہن مت جائے صرف ایک اشارہ کرنے لگاؤں آج تو صرف مقام ارض کرنا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بس بسہ ڈالا نتیجہ کیا نکلا کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ رب نے کیوں منع کیا تھا اس لیے کہ اَن تَقُونَا مَلَقَيْنَ اَوْتَقُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ کہیں ایسا اگر تم نے کر لیا تو پھر تم صدہ صدہ یہیں رہنے والے بن جاؤگے اور فرشتوں کا کیا ہے تم ان سے بھی آگے نکل جاؤگے یہیں پہ رہنا ہوگا تمہیں خیال آیا کہ جنت جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے چلے گے پھر رب نے اَخْرَجَهُمَا مِمَّا قَانَا فِيهِ وہاں سے نکال دیا زمین پہ بھیج دیا پھر زمین پہ نسلِ انسانی ذریعتِ آدم پھیلتی رہی پھیلتی رہی اور آج تک پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے یہ تو مقامِ حضرتِ آدم کا علیہ السلام کہ انہیں رب کہہ رہے ہیں لا تقربہ حاضح شجراتا اس درخت کے قریب نہیں جانا لیکن جب نمبر آیا میرے نبی کا جب نمبر آیا عبداللہ کے دلے یتیم کا جب نمبر آیا آمینہ کے لختِ جگر جنابِ محمد کریم کا محبت سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے فرمایا میرے محبوب تیرے کانوں میں صدا آ رہی ہے آوازیں آ رہی ہیں یہ آواز آ رہی ہے کہ انہ اس مانہ قد قتلہ اللہ عثمان شہید ہو گیا ہے آوزرہ اس درخت کے نیچے آ جا یا اللہ کیا کرنے آئے رب کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آتو صحیح نہ ذرا اس درخت کے نیچے آ جا اب نیچے بیٹھ کر ذرا اپنے صحابہ سے بیعت لینا شروع کر دے نبی بیعت لے رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ مجمعی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں چودہ یا پندرہ سو صحابہ بیعت کر لیتی ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گایا ہاتھ بلند کر کے کہتی ہیں دیکھ لیا جی آ رسول اللہ دیکھ لیا یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ نبوت کا ہاتھ ہے یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کی انگلی آسمان دنیا کی طرف مکہ میں اٹھی تھی آسمان کا چمکتا ہوا کام تو لکھ تو ہو گیا تھا ہاں ہاں یہی وہ مبارک انگلی ہے جو انگلی کبھی برطن میں ڈلتی ہے چھم چھم پانی نکلنے لگ جاتا ہے یا رسول اللہ ہمیں خوب پتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کا ہاتھ ہے نبوت کی ہاتھے لیے آج میں محمد تمہیں کہتا ہوں ہاتھا یدو عثمان یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے پھر میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں اپنے عثمان کو اس بیعت میں شریک کرنا چاہتا ہوں بیعت کہاں ہو رہی تھی بولو بولو کہاں ہو رہی تھی دور سے کہو کہاں ہو رہی تھی درخت کے نیچے ہو رہی تھی اور وہ درخت سے منع کیے جا رہے تھے وہ آدم کا مقام تھا اور یہ میرے محمد کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم نے اس درخت کا تذکرہ قرآن میں کر دیا چھپیس ماہ پارہ ہے گیار ماہ رکو ہے پہلی آیت ہے ترجمہ گھروں سے جا کے دیکھ لینا رب کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر ان کا حال تو یہ تھا کہ وہ درخت کے قریب گئے اللہ نے نیچے زمین پہ پھیل دیا اللہ نے جنت والا لباس اتروا لیا جب تو میرے محبوب پیغمبر درخت کے نیچے جاتا ہے میں اوپر سے تصلیہ دیتا ہوں سبحان اللہ عنہ سکون نازل کرتا ہوں دلوں کا حال جان کر دلوں کی قیفیت بوجھ کر میں رب کہتا ہوں انزل السکینہ تالیہم نیچے ابو بکر آیا اوپر رب کی سکینہ آئی نیچے فاروق عظم آیا اوپر سے رب کی سکینہ آئی نیچے عثمان کا ہاتھ نبی والا ہاتھ آیا اوپر سے رب کی سکینہ آئی رب کریم فرماتے نانا صرف اتنا نہیں اصابہم فتحاں قریبا تو میرے پیغمبر دلخت کے نیچے آتا ہے میں اللہ فتح کی بشارت دے دیتا ہوں سبحان اللہ 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 یا اللہ صرف فتح رب کریم نے فرمایا میں بہت زیادہ مالِ غنیمت کی اطلاع بھی دے رہا ہوں اللہ بس رب کریم نے فرمایا نام میرے محبوب پیغمبر یہ تو تیرے ساتھ میرے بواہدے ہو رہے ہیں میں ایک وعدہ وہ تجھ سے کرنے لگا ہوں کہ جب تُو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نیچے آیا تجھ پہ تم بیری رحمت اور رضا تھی ہی تھی اس لیے تھی کہ تُو میرا مصطفیٰ ہے تُو میرا مجتبہ ہے تُو میرا مرتضیٰ ہے تُو میرا پیغمبر نبی اور رسول ہے میرے محبوب پیغمبر تیرے ساتھ جو صحابہ تیرے ساتھی آ کے نیچے بیٹھے لقد رضی اللہ لقد بس کہو لقد رضی اللہ رب نے قد کا لفظ ماضی پہ داخل کر دیا مانا قسم کا کر دیا اور فرمایا مجھے اپنی کبری آئی کی قسم ہے میرے محبوب پیغمبر دنیا والے غلطیاں کریں کبھی کبھی غلطیوں پہ نرازگی آہی دایا کرتی ہے تیرے صحابہ تو وہ مقدس ہیں اگر ان سے کبھی بھول چوک کے غلطی بھی ہو گئی تو میں رب نراز نہیں ہوں گا اللہ قد رضی اللہ 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 وہ مقام میرے آدم کا تھا علیہ السلام انہیں منع کیا جا رہا تھا یہ مقام میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ درخت کے نیچے جاتی ہیں اللہ اس درخت کو اتنی عظمت دے رہتی ہیں اتنی رفع دے رہتی ہیں اتنی بلندی دے رہتی ہیں کہ قرآن کی آیت میں اسے فٹ کر کے میرے محمد کے سینے پہ وحی کی آیت بنا کے نازل کر دیتی ہیں اور قیامت تک قرآن کے قاری قرآن پڑھتے جائیں گے میرے نبی کے درخت کا تذکرہ ہوتا جائے گا جس نبی کے سایہ دینے والے درخت کا حال یہ ہے اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا رب کریم فرماتے ہیں میرے محبوب وقانہ فضل اللہ علیقہ عظیمہ تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت زیادہ ہوا کتنا ہوا دنیا میں کوئی پارمانہ نہیں رب کے اس فضل کو معافنے کا دنیا کا کوئی عالیٰ نہیں رب کی اس رحمت کو معافنے کا دنیا کا کوئی حصول نہیں رب کے اس فضل و کرم کو اپنے احاطے میں نہ لے کا کوئی دماغ نہیں اپنے تصبر میں مکمل طور پہ گھیرنے والا کوئی دل نہیں اس حقیقت کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بسانے والا کتنا فضل ہوا رب جو کہتے ہیں کانہ کانہ کیا کہا کانہ فضل اللہ علیقہ عظیمہ میرے محبوب تجھ پہ تو رب کا فضل پہلے دن سے ہونا شروع ہوا جب تُو پہلا ہوا تھا اس وقت سے تجھ پہ رب کا فضل ہوتا گیا ہوتا گیا اور اس وقت تُو میرے فضلوں کی انتہا ہو گئی جب تُو غارِ حیرہ میں بیٹا ہوا تھا اور تجھ پہ میرے قرآن کا حضور شروع ہوا واہ ہوتا ہے ہوتا ہے